بسم اللہ الرحمن الرحیم دن میں بھی آپ ان سے ملاقات کر سکتے ہیں اور رات کے کسی بھی حصے میں مل سکتے ہیں لیکن کون سے حصے میں رات کو ملنا بہتر ہے یہ میں آپ کو ضرور بتا دوں ناظرین دیکھئے پہلے تو یہ شرط ہے کہ ایسی جگہ پر میاں بی بی ہم بستر ہوں جہاں کسی کی نظر نہ پڑے اور ان کی آوازیں ان کی کراہٹ کوئی دوسرا نہ سن سکے اور ایسی جگہ ہم بستر ہونا ضروری ہوتا ہے عشاء کی نماز کے بعد فجر کی نماز سے پہلے کبھی بھی ہم بستر ہو سکتے ہیں لیکن جو آخری حصہ رات کا ہوتا ہے یعنی کہ بارہ کے بعد دو بجے تین بجے چار بجے یہ رات کا آخری حصہ کہلاتا ہے اس آخری حصے میں ملنا زیادہ بہتر ہے اور طبق اعتبار سے بھی کسی کی اگر اولاد نہیں ہو رہی ہے اولاد کے لیے بھی فائدے مند ہے رات کے آخری حصے میں ہم بستر ہونا اب بات آتی ہے کونسے دن افضل ہے کونسے دن بہتر ہے اسلامی تاریخ مغرب کے بعد چینج ہو جاتی ہے اب جمرات کا دن ختم ہوا اب وہ رات لگی جمعے کی تو یہاں بہت بڑا سواب ہے جمعے کی رات میں جو میاں بی بی ہم بستر ہونا چاہتے ہیں یا ہوتے ہیں یہ بہت بڑی فضیلت ہے جمعے کی رات میں ہم بستر ہونا ہم بستری کرنا اپنی بی بی سے ملاقات کرنا ایک حدیث پاک میں ہے جو بندہ جمعے کی شم میں ہم بستر ہوتا ہے غسل کر کے نماز جمعہ پڑھ لے جاتا ہے اس کے ہر قدم پر اس کو نیکیاں دی جاتی ہیں سبحان اللہ اور کچھ علماء اکرام نے بھی کتابوں کی حوالے سے بتایا کہ جمعے کی رات اور راتوں کے مقابلے بہتر ہے ہم بستر ہونا یعنی کہ جب بھی ہم بستر ہوں تو جمعے کی رات میں ہوں تو میں سمجھتا ہوں آپ کو یہ مسئلہ آسانی سے سمجھ میں آ گیا ہوگا آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے اگر آپ کا بھی کوئی مسئلہ ہے تو کمینڈ بوکس میں جا کر لکھیں اور انشاءاللہ آپ کے مسئلے کا بھی جواب دیا جائے گا ٹھیک ہے ناظرین آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے دعا میں یاد رکھیں خدا حافظ